نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلی علی گفتگو کا عنوان موت کی یاد کے حوالے سے ہے میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا سادہ ست ترجمہ یہ ہے کہ ہر زی روح کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے اس زیمن میں ابو سعید خدری عدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے نماز پر تشریف لائے دیکھا کہ کچھ لوگ زور زہن سے ہنس رہے ہیں حضور نے فرمایا یاد رکھو اگر تم لذتوں والی دنیا کو قطع کرنے والی چیز موت کو کسرت سے یاد کرتے تو یہ ہنسی جو اب میں دیکھ رہا ہوں یہ رک جاتی ہے لہذا تم اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو چونکہ جو قبر ہے یہ روزانہ آوازیں لگاتی ہے کہ میں جدائیوں کا گھر ہوں میں تنہائیوں کی جگہ ہوں میرے اندر اندھیرہ ہے میرے اندر دھوہا ہے عمال کی روشنی لے کر آنا تو خلاصی پا جاؤ گے جب کوئی بندہ مومن دفن ہوتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے مرحبا و اہلا بہت خوب تیرا آنا مبارک کو تو جب میری پوش پر چلتا تھا تو مجھے بہت پسند تھا میں یہ چاہتی تھی کب تو میرے پاس آئے میں اپنے سلوک جو میرا ہے اس کو تو دیکھے اب تو میرے پاس آگئے میرے سلوک کو دیکھ اب قبر کو کشادہ کیا جاتا ہے کھول جا جئے اور جنت کی طرف سے ایک دروازہ اسے اس بندے کو وہاں سے جنت نظر آ رہی ہوتی ہے قبر کہتی ہے کہ تو میرے اوپر چلتا تھا میں پسند کرتی تھی کہ کتنا نیک شخص ہے جب آئے گا تو میں اسے آسائشیں عطا کروں گی میں اسے روشنی عطا کروں گی اسے جنت کی خوشبویں سنگاؤں گی اور اسی طرح جب کوئی گناہگار بدکار شخص زمین پہ چلتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا مجھ پر چلنا مجھے بڑا منحوس لگتا تھا تو کوئی اچھائی تو لے کر نہیں آیا اور آج میں نے تیرے اوپر کابو پا لیا ہے اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں تو گناہوں کی دلدل میں دستا تھا قبر اس کو دبانا شروع کرتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسنیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے کے درمیان مل جاتی ہیں حضور نے اس طرح ہاتھ اشارہ دے کر فرمایا ہاتھوں کی طرح اس طرح پسنیاں جڑ جاتی ہیں پھر فرما قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے مومن پرہزگار کے لیے یا پھر دوزہ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امرہ ایک جنازے میں صحابہ اکرام تھے تو ایک قبر کے پاس ضرور بیٹھ گئے ارشاد فرمانے لگے کہ اس قبر پر کوئی ایسا دن نہیں آتا جس میں بلند آواز سے تیز آواز سے پکارتی ہے اے ابن آدم کیا تجھے معلوم ہے میں تنہائیوں کا گھر ہوں جدائیوں کا گھر ہوں وحشت خانہ ہوں تنگی کا مکان ہوں لیکن اگر تو اپنے عمال میں اچھا رہا تو نیک کام کرتا رہا تو میرے اندر آئے گا تو مجھے وسط میں دیکھے گا مجھے کشادہ دیکھے گا میرا سلوک اچھا پائے گا اگر گناہ لے کے آیا تو پھر مجھ میں اندھیرہ آئے مجھ میں دعا آئے مجھ میں تنگی ہے ابن عمر کہتے ہیں دس آدمیوں کے ساتھ نبی اکتس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاظر ہو انسار میں سے ایک صاحب کھڑے ہو ارز کرنے لگے یا نبی اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ اقل مند کون ہے ہم تو کہتے ہیں نا جس نے فیصلہ کرایا جس نے کوئی سمجھداری والی ایک دو باتیں کر دی وہ اقل مند ہے اقل مند کون ہے اب دیکھیں اقل مند حضور نے کسے فرمایا حضور نے فرمایا وہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے وہ اقل مند ہے پھر اقل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب میں سے ایک صاحب فوت ہو گئے تو صاحب اقرام باتیں کرنے لگے ماشاءاللہ جی بڑا اچھا آدمی تھا اس نے یہ کیا یہ کیا حضور خاموش رہے اقل پا خاموش رہے تو حضور نے فرمایا کہ جس شخص جس کو موت آئی ہے ہمارے غلام کو تو کیا یہ شخص موت کا ذکر کرتا تھا نہیں یا رسول اللہ یہ موت کو نہیں یاد کرتا تھا حضور نے فرمایا نفس کو مرغوب جو اشیاء اسے رکھتی تھی انہیں ترک کرتا تھا انہیں کہا جی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو باتیں تم کر رہے ہو تمہارے بھائی نے ان میں سے کسی کو نہیں پایا صحابہ غیب تو نہیں جانتے تھے لیکن مصطفیٰ کی آنکھ تو دیکھ رہی تھی حضرت فاروق کی آزم ایک دم مسکرائے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہ عرص کی کہ عمر فاروق آخرت کا خوف کیجئے اب ان سے زیادہ کون خوف رکھتا تھا آپ نے اس کو تنخواہ پر رکھ لیا کہ روز آیا کر اور مجھے آخرت کے بارے میں جو ہی میں حسو مجھے بتایا کر کہ ہم نے مرنا ہے یہ تیری جیوٹی ہے آپ اس کو تنخواہ دیتے رہے پھر جب حضرت فاروق کی آزم کی داڑی مبارک میں سفید بال جب آ گیا آپ نے فرمایا آپ تیری جیوٹی ختم اس نے کہا حضرت امیر المومنین مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ نے فرمایا نہیں تو مجھے موت کی طرف رغبت دلاتا تھا یاد کرواتا تھا اب یہ جو سفید بال ہے حضور نے فرمایا یہ موت کی یاد دلاتا ہے وہ یہ یاد دلاتا ہے کہ موت کی طرف اب تیاری باندھ لو اب یہ سفید بال آ چکا ہے میں اس کی وجہ سے موت کو یاد کرتا رہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ گر تھے آپ کے اردگرد صحابہ تھے حضور نے فرمایا اللہ سے ایسی شرم کرو جیسا شرم کرنے کا حق ہے ایک آدمی نے عرص کیا ہم اللہ تعالی سے شرم کرتے ہیں اس پر آپ نے فرمایا تم میں سے جو کوئی شرم کرنے والا ہے وہ اپنی ہر رات اس حال میں بسر کرے کہ اس کے سامنے موت ہو وہ جوٹ نہ بولے غیبت نہ کرے وہ بدکاری نہ کرے زنا نہ کرے کانوں کو حرام آوازوں سے بچائے اگر یہ سارے کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے شرم کرتا ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے عبادت گزار آپ نے فرمایا سب سے بڑا زاہد وہ ہے جو قبر اور قبر کے اندر گل سڑ جانے والے عمر کو فراموش نہ کرے اسے پتہ ہو کہ قبر میں یہی عذاب ہوں گے قبر میں یہی ہمارے ساتھ وہ بندہ ہر وقت آنکھوں سے سہلے روان جاری رکھے وہ روتا رہے آنسو بہاتا رہے تو پھر جا کر یہ ہے کہ وہ زاہد ہوگا تقوی پر فائز ہوگا اگر اسے اپنے مرنے کی خبر نہیں ہے وہ مرنے کو بھول چکا ہے تو پھر حضور نے فرمایا کہ پھر وہ اپنا خود سوچ لے کہ اس نے تو موت کو یاد نہیں کیا تو وہ ان چیزوں سے محروم رہ جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی آخرت سوارنے کی توفیق اطاف فرمائے حضور نے خود فرمایا کہ قیامت کی تو بڑی ہولناک مناظر ہیں لیکن جو قبر ہر بندے کے لیے قیامت تو اس وقت شروع ہو جائے گی جب قبر کی شام ہوگی اس ہندھیرے میں ویسے تو جب بندہ قبر میں جاتا ہندھیرہ ہوتا ہے لیکن وہ جو شام ہوگی وہ اتنی غزبناک ہوگی اس میں اجدہے جو ہیں وہ چھوڑے جائیں گے بندے پر ان میں ایک اجدہ اگر زمین پر پھونک مارے تو کئی کئی مہینوں تک فصلے اگنا بند ہو جائیں وہ اسے ڈسیں گے ڈنگ ماریں گے اس لیے قبر کی جو پکار ہے کہ مجھ میں اندھیرہ ہے روشنی لے کر آنا مجھ میں تنگی ہے تم وسط لے کر آنا اپنے عمال کو صالح بنائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ